اسلام علیکم میں حکیم نائی مسکہ نظامی آپ دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ دوست خیرے سے ہوں گے کافی نوجوان کافی دوست رابطہ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم اگر موبیل پر کوئی ویڈیو دیکھ لیں جنسی جان والی تو ہمارے نفس سے لیزدر کتر خارج ہونے لگتے ہیں تھوڑا سا بھی انتشار رو تو اس کے فوری بعد نفس سے کچھی منی خارج ہونے لگتی ہے نفس سے کچھی منی خارج ہوتی ہے لیزدر پانی نکلتا ہے کافی شادش ہوتا افراد نے بھی رابطہ کیا کہ حکیم صاحب اگر ہم اپنی بیوی سے تھوڑی دیر بھی چھڑھ چھڑھ کریں تھوڑا سا بھی رومانس کریں تو ہمارے نفس سے لیزدر پانی خارج ہوتا ہے اور ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنی بیوی سے فون پر بات کریں تو اس سے بھی ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں نفس سے لحظ در پانی خارج ہونے لگتا ہے حکیم صاحب کوئی آسان نسخہ بتائیں جس سے ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک ہوئی ہے میرے دوستو یہ مرض ہے ذکاوت حص ذکاوت حص کی آپ دوست کو کچھ علامات بتاؤں گا سباب بتاؤں گا اور آسان علاج بتاؤں گا ذکاوت حص کا مسئلہ جس بھی نوجوان کو ہے یا تو اس نے بہت زیادہ موزنی کی ہے یا اس نے بہت زیادہ گرمشیہ کے استعمال کیا ہے یا اس نے بہت زیادہ پوراں ویڈیوز دیکھی ہیں گندی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی ہیں اس کی وجہ سے ذکاوت حص کا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے جس بھی نوجوان کو ذکاوت حص کا مسئلہ ہے اگر اس کے ذہن میں سیکس کا تھوڑا سا بھی خیال آ جائے تو اس کے نفس سے لہز در پانی خارج ہونے لگتا ہے شروع میں تو کچھ انتشار کے بعد پانی خارج ہوتا ہے اور ایسا ایسا انتشار بھی نہیں ہوتا تناؤ بھی نفس میں نہیں ہوتا ویسے ہی نفس سے پانی لیز در خارج ہوتا ہے کسی بھی لڑکی کو دیکھ لیا ہے تو پھر بھی نفس سے کترے خارج ہونے لگتے ہیں کسی لڑکی سے فون پر بات کر لی تو پھر بھی لیز در کترے خارج ہوتے ہیں ایسا ایسا زکاوت حص کا مریض صورت انزال کا مریض بن جاتا ہے کہ اس کی ٹیمنگ کام ہو جاتی ہے کافی شایشدہ افراد بھی کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی سیکس کا خیال آئے تو لیز در پانی خارج ہوتا ہے اور ہماری ٹیمنگ بھی کام ہو جاتی ہے میرے دوستو زکاوت حص میں منی پتلی ہو جاتی ہے اور کچھی منی بہت زیادہ خارج ہوتی ہے کسی بھی خیال کے آنے سے فوری نفس سے کچھی منی خارج ہوتی ہے ایس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے آنکھوں کی نیچے ہلکے پڑ جاتا ہے چہرے پر ہڈیاں گودار ہو جاتی ہیں جسم اور پٹھوں میں کھچاؤ رہنے لگتا ہے چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے کہ اتنا اس کا نقصان ہے کہ اتنا جسم ویک ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس مرض کا زیادہ عرصہ رہنا نوجوانوں کو نامرد کر دیتا ہے کے بعد میں ان کے نفس میں انتشار ہی ختم ہو جاتا ہے نفس دھیلا پڑ جاتا ہے نفس میں تناؤ ہی نہیں آتا آپ مارد دوستوں کو زکاوت حص کے لیے ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں جس کے استعمال سے آپ کا زکاوت حص کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر جریان کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ہی صورت انزال میں بھی اس کا استعمال فائدہ مند ہے نسخے میں ٹوٹل اجزہ ہے پانچ پہلے نمبر پر آپ نے خوشک دھنیا لینا ہے بیس گرام دوسرے نمبر پر کتھا سفید بیس گرام تیسرے نمبر پر آپ نے کاسنی لینا ہے بیس گرام چوتھے نمبر پر سندر سفید بیس گرام پانچ میں نمبر پر آپ نے سمندر سوک لینا ہے بیس گرام ان تمام اجزہ کو آپ نے پیس کر میکس کر لینا ہے اور اس میں سو گرام آپ مصری پیس کر میکس کر دیں صوبہ شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کے ساتھ روز کی ہی استعمال سے آپ کا زکاوت حص کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا جریان کا مسئلہ بھی اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا اور جن افراد کو صورت انزال کا مسئلہ بن چکا ہے ذکاوت حص کی وجہ سے وہ بھی اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی آسان اور سستہ نقصہ ہے اب خود گھر بیٹھے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن دوستوں نے منگوانا ہو وہ منگوا بھی سکتے ہیں آم ماہ آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی